آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہونے والے تاریخ کے وہ بدترین انتخابات تھے جس کے نتائج روز اول سے واضح تھے یہ اعلان برملا کیے جا رہے تھے کہ کون وزیر اعظم ہوگا اور کس کو کیا ملے گا عوامی نیشنل پارٹی کو صرف نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے ان اہم رہنماؤں کو بھی ہروایا گیا جو وزارت اعلیٰ کے امیدوار سمجھے جاتے تھے کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کو لانے کے لیے تمام پارٹیوں کے سرکردہ رہنماؤں کو پالیمان سے باہر رکھا گیا تاکہ بلوچستان جیسی کٹ پتلی حکومت اور اسیملی پختنخواہ میں بھی قائم کی جائے گنگے اور بھیروں کو اسیملی پہنچا دیا گیا تاکہ پختنخواہ کے حقوق اور وسائل کے لیے کوئی بات نہ کر سکے اور ان وسائل پر مقتدرہ کا قبضہ قائم رہے موسین داور وزیرستان میں داندی کے خلاف اتجاج کر رہا تھا ان پر برائے راست فائرنگ کی گئی چار ساتھیوں کو شہید کیا گیا وہ شدید زخمی اور بعد میں نتائج کا اعلان کیا گیا اور ایک ایسے شخص کو اسیملی پہنچا دیا گیا جو اپنے سہارے چل بھی نہیں سکتا تاکہ پختونوں کی نمائندگی کم دی جائے آٹھ فروری کے مینجمنٹ کا آغاز انتخابات کے دن نیٹ ورک ڈاؤن کرنے سے ہوئا پنجاب میں پی ٹی آئے کے ازاد امیدواروں کو ایک طریقے سے ڈیل کیا گیا تاکہ وہاں نون لیگ کی حکومت قائم کی جا سکے جبکہ پختنخواہ میں کمپرمائز ازاد امیدواران کو جتوایا گیا تاکہ اپنی مرضی کی کٹ پتلی اسیملی بنائی جا سکے پی ٹی آئے کے کمپرمائز ازاد امیدوار کے ساتھ پہلے سے ڈیل کر کے ان کو ریلیف در ریلیف دیا گیا پختنخواہ میں پولیس اور فوج نے نو میں کے بعد صرف پی ٹی آئے ورکس کو نشانہ بنایا جن رہنمائے نے ڈیل کیا وہ ایم پی اے اور ایم این اے بن گئے جنہوں نے ڈیل نہیں کیا انہیں پارلمان سے باہر کیا گیا آٹھ فروری کو ہونے والے انتخابات انتخابات کم بلکہ سوداگری کا بازار زیادہ لگ رہا تھا آٹھ فروری کو ہونے والے انتخابات انتخابات کم جبکہ سوداگری کا بازار زیادہ لگ رہا تھا حافظ صاحب جو کہ حافظ قرآن ہے دیانتدار اور امانتدار کہلاتے ہیں وہ ذرا معلومات کرے کہ پختنخواہ میں الیکشن کی اس سوداگری میں ان کے سائے تلے کتنے ارغ روپے کا سرمایہ اسٹیبلشمنٹ میں بنایا ہے آروس کے ذریعے میں مثالوں کے لیے بہت سے ایسے امیدوار ہیں جن کو میں مثالتاً پیش کر سکتا ہوں جنہوں نے کروڑوں روپے دے کے کروڑوں روپے کے حیوث اپنے سیٹ جیتے ہیں اور اسی پشاور میں اگر ہم دیکھیں تو چٹے ساتھوے نمبر کے امیدوار دو ہزار تین ہزار ووٹ والے امیدوار آج کچھ کروڑوں کے حوث ممبر بنے ہوئے ہیں بات پیسے کی اتنی پسند دائی لوگوں کو سرمائے نے اتنا مزہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہیت آباد سے ایک آفغان نیشنل جیت کے الیکشن میں ممبر بنے رہا ہے ہجب کی بات یہ کہ اگر عمران کا ووٹ ہے تو چار سدہ میں پی ٹی آئی کا ایک امیدوار جو پی ٹی آئی کا نامینیٹڈ امیدوار تھا وہ چار ہزار ووٹ لیتے ہیں اور ایک پی ٹی آئی سے بغاوت کرنے والے امیدوار کچھ کروڑوں روپے کے عوض انتاریس ہزار ووٹ لیتے ہیں پشاور سے ایک صابق امینی صاحب کہ فارم سینٹائنیس پہ اٹھتیس ہزار سے پہلے ایک لگا کر ایک لاکھ اٹھتیس ہزار کر کے قوم کو دکھایا گیا اور ہم تالیہ بجاتے رہیں گے اسی طرح اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی کے اپنے امیدواروں سے حاروز کے ذریعے کروڑوں کا مطالبہ کیا گیا ہے اور ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں ضرورت پڑی تو ایک ایک ثبوت پیش کر سکتے ہیں پاکستان میں اس وقت الیکشن کمیشن اور عدلیہ سمیت پورا نظام مفلوج ہیں ایک ادارے کی بادشاہیت قائم ہے اور وہ ہے اسٹیبلشمنٹ روزہول سے آج تک اس ملک کے ساتھ جو ہوا ہے اس کی ذمہ داری صرف اسٹیبلشمنٹ پر آئے ہو ملک کو اس ڈگر پہ پہنچانے پہ ملک کو اربوں ڈالر کے کرزدار بنانے پہ سارا کردار اسٹیبلشمنٹ ہم اس سے مو مزید نہیں پیرسکے کہ پاکستان کو وہی لوگ دیمک کی طرح کھا رہے ہیں جو لوگ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار چوبیس تک عوامی نیشنل پارٹی نے پختن خواہ میں قیام آمن کے لیے دہشتگردی کے خلاف انتہا پسندی کے خلاف اس سوچ کے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اپنے قوم کے لیے مسئلوں کا ہر ڈونڈے گی ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہر حد تک کھڑے ہوئے ہم اس حد تک گئے کہ اسی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہم نے اس ملک کے لیے اس وطن کے لیے سینوں پہ گولیاں کھائیں ہماری ذاتی دشمنیاں کوئی نہیں تھی ہماری ذاتی زد انا کوئی نہیں تھی لیکن ہم نے کہا کہ چلے پاکستان کے لیے پختون کے لیے پختنخواہ کے لیے اپنے وسائل کے لیے اپنی فیوچر کے لیے مستقبل کے لیے ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اپنی قوم کے خدمت کریں جہاں پہ آج ہم اس فیصلے پہ پہنچے ہیں کہ یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی اور غلطی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ ہماری بہت بڑی غلطی اور غلط فہمی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان پختونوں کے لیے پختنخواہ کے لیے میرے لیے اور آپ کے کوئی اچھا سوچ ہے اینف ایز اینف اب اور نہیں جانے گا این پی میں این پی کے لیے پاکستان میں دو راستے رکھے ہیں ہمیں دو راستوں سے مارا جاتے ہیں ہماری تقدیر میں بلٹ اور بیلٹ ہے ہمیں بلٹ کے سامنے بھی رکھا جاتا ہے اور ہمیں بیلٹ کے تھو بھی ہرائے جاتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مزید اپنے قوم اور پختون خواہ کی ترجمانی کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں عوامی نشنل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ مزید پختون قوم کے وسائل کے لیے تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام تر لوگوں کے نظریات کو مد نظر رکھتے ہوئے عوامی نشنل پارٹی اس نتیجے بے کھنچی ہے کہ جس طرح ایک دور تھا اور جناب مرہوم ملہ بخشتے جناب خان عبدالولی خان نے پریس کانفرنس کر کے اعلان کر دیا کہ باچاہ خان کے سیاست کا صفحہ میں نے اُلٹ دیا مزید وہ سیاست امارے لیے اس وقت ان کا بیانیہ تھا کہ مزید فائدہ نہیں لاسکتی میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک لیڈنگ رول اختیار کرتے ہوئے میں آج یہ اعلان کرتے ہوں کہ پچھلے بیس سال کی سیاست کا صفحہ میں نے اُلٹ دیا ہے ایک بات میں واضح کر دیا کہ میں آج سے اپنا آئینی اور جمہوری کردار ادا کرتا رہوں گا خواہ وہ کسی کو اچھا لگے یا برا ہو سکتا ہے مجھے اس جدوجہد میں انٹی سٹیٹ بھی قرار دے دے جو میں سریعتاً کہتا ہوں کہ میں ریاست مخالف نہیں لیکن اس قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے میں یہ بھی واضح کر دوں کہ ہمیں ریاست کے خلاف مجبور نہ کیا جائے کہ ہم خدا نہ خواستہ اس ریاست کے مخالف ہو گئے کیونکہ اگر یہ لوگ اس ریاست کے مخالف ہو گئے یہ آپ کو اگلا پچھنا یاد دے کوئی اس خام خیالی میں نہ رہے کہ گنگے بیرو کو اسیملی میں پہنچا کر اٹھاروی آئینی ترمیم کو رول بیک کیا جائے گا یاد رہے دوہزار دو میں بھی ایک فیرون جس کی موت بھی ہم نے دیکھی کس طرح ہوئی اس نے بھی فیرونیت کا دعویٰ کیا تھا اس نے بھی پالیمان کے راستے اینٹی کے لیے مکمل بند کیے تھے تب اسٹیبلشمنٹ کو کالا باغ ڈین بنانا تھا ہمارے قائد اللہ زندگی دے جناب اسفندیار علی خان صاحب انہوں نے جنرل منو شرف کے موہ پہ کہا کہ جنرل آپ ہم پہ پالیمان کے راستے روک سکتے ہیں بند کر سکتے ہیں لیکن ہمارے سیاست کے راستے آپ ہم پہ بند نہیں کر سکتے ہیں آج دوہزار چوبیس ہے جس نے ہمارے پالیمان کے راستے بند کیے تھے کالا باغ ڈین کے لیے پالیمان سے باہر ہوتے ہوئے ہم نے الحمدللہ کالا باغ ڈین کو بھی دفنا دیا ان آوازوں کو بھی الحمدللہ دفنا دیا آج آج جو بندہ اٹھاروی آئینی ترمیم کی بات کر رہا ہے وہ ان سب کی حالت دیکھ لے جو آج سے پہلے اختونوں کے حقوق کے خلاف پاتے کر رہا تھا ہمیں ہمیں اور یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے قوم کی رینمائی اپنی قوم کی ترجمانی اپنی قوم کی خدمت کے لیے پالیمان کی کوئی ضرورت نہیں میں واضح کرو ہم اس خدائی خدمتگار کے راستے پہ چل رہے ہیں جس نے تاریخ میں پختونوں کی سب سے زیادہ خدمت کی ہے ہاں ایک دن کسی پالیمنٹ میں نہیں بیٹھا ایک دن کسی دفتر میں نہیں بیٹھا اس قوم کی ترجمانی کے لیے اس قوم کی رینمائی کے لیے اور اس قوم کی خدمت کے لیے ہم یہ لاز کرتے ہیں کہ ہمیں کسی ممبری کی ضرورت نہیں ہے ہم انشاءاللہ زندہ ہے ممبر کیا ہوتا ہے ہم ان کی ایسی خدمت کریں گے کہ ممبرز کو بھی یہ لوگ انشاءاللہ بول جائیں گے پختونخواہ کے تمام پام پرست رینمائوں کو پالیمنٹ سے باہر رکھنے کا نتیجہ وفاقی نظام کے خلاف ایک عوامی کے تحریک کے طور پر سامنے آئے گا پالیمانی جمہوری سیاست کا راستہ بند کرنے سے ریاستی کوشش کا رد عمل تاریخ ساتھ ثابت ہوگا ان تمام حقائق کے بنیاد پر کوئی بھی باشعور شخص ان انتخابات کو کس طرح ماننے کو تیار ہو سکتا ہے ہم ان نتائج کو ایک دفعہ پھر سراسر مسترد کرتے ہیں اور ہم ان نتائج کو کسی بھی صورت پر ماننے کو تیار نہیں این پی مطالبہ کرتی ہے کہ پختنخواہ کے تمام حلقوں کو کھولا جائے جس حلقے میں عوامی نیشنل پارٹی سیکنڈ پوزیشن پر آئے جو کہ پختنخواہ میں زیادہ تر حلقے ہیں ان سب حلقوں کو کھولا جائیں ہاں زورہ ورل ہوگے ابھی بھی شہد لگے ہوں گے مینیج کر رہے ہوں گے مورے لگا رہے ہوں گے کہاں پیروں کے ہمارے اور آپ کے ووٹ کا تقدس اتنا ہوتا ہے کہ کبھی پیروں کے انگوٹیاں اس پہ لگا رہے ہوتا ہے اور کبھی ہاتھوں کے انگوٹیاں اس پہ لگا رہے ہوتا ہے لیکن ہم پھر بھی یہ مطالبہ گئے کہ تمام تر وہ آہ حلقے جس میں عوامی نیشنل پارٹی دوسرے نمبر پہ ان کو کھولا جائے اور اس طرح نہیں یہ سب میرے بھائی میڈیا کے کیمرے لگائیں ان کے سامنے بیٹھیں حلقے کھولیں اور دنیا کو واضح ہو کہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ لیں کس طرح مقتدرہ نے ان ازاد امیدواران جن کا ووٹ کہتے تھے کہ عمران کے نام آئے گا لیکن وہ سارا بہانہ تھا ان کو جالی ووٹ ڈال کے کس طرح ان کو ممبر بنایا گیا یہ قوم کے سامنے واضح ہو اگر ہمارے مطالبات کو تسلیم نہیں کرتے تو بہت جل پورے صوبے میں احتجاجہ احتجاج تحریک شروع ہوگا اور ہم احتجاجا سلکو پر ہوں عوامی نیشنل پارٹی عوامی نیشنل پارٹی کے تمام ذمہ داران کو یہ ہدایت جاری کی جاتی ہے کہ تنظیم سازی کا عمل جو کہ فارم سازی کا عمارہ عمل پورا ہو چکا تھا اور الیکشن کیمپین کے درمیان ہم نے تنظیم سازی کا عمل روک دیا تھا وہ تنظیم سازی کا عمل دوبارہ شروع کر کے جلد از جلد ایک منظم پارٹی کی شکل میں نیچے اتریں اور اپنے آگے والے لائے عمل پر عمل پیرا ہے انشاءاللہ جن کی یہ سوچ ہے یا جو یہ سوچتے تھے کہ عوامی نیشنل پارٹی کو ختم کر دیں گے عوامی نیشنل پارٹی کی سیاست کو ختم کر دیں گے میں بزات خود آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے آج میرے قوم کے بیچ کل عام مجھے اس راستے پہ چلنے پہ مجبور کیا جو راستہ ولی خان بابا نے میرے لیے چھوڑا تھا آج کے بعد عوامی نیشنل پارٹی انٹی اسٹابلشمنٹ تو نہیں کہہ سکتے انٹی اسٹابلشمنٹ تو نہیں کہہ سکتے لیکن پرو نیشن ہر آئینی جمہوری آواز اٹھانے کیلئے انشاءاللہ صفحہ اول میں ہوگی اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس ملک پہ جو کرائے دار نے قبضہ کیا ہے اس ملک پہ جو چوکیدار نے قبضہ کیا ہے جس چوکیدار کو ہم اور آپ تنخواہ دیتے ہیں ہماری حفاظت کے لیے وہ چوکیدار حفاظت کے بجائے آکے ملک پہ حکمرانی کر رہا ہے یہ حکمرانی ہم ماننے کو تیار نہیں ہے آج سے ہر قدم اس حکمرانی کے خلاف اور عوام کے حکمرانی کے میں ایک دفعہ پھر میڈیا کے تمام اپنے بھائیوں کا مزرگوں کا مشکور ہوں کچھ سوالات ہو جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت مدلل بات کی ہے پھر بھی کوئی سوالات ہو تمہیں قوشنز لینے کو تیار ہوں وان اٹھا ٹائم وان اٹھا ٹائم مجھے تیاریو اور دا نیوز اخبارنا باخر کے تاسو کو مخبروں کا چی مومبا ان کی اسکیبلش نیو اور پورو نیشن بہتیلک کنفیوجن پیدا گو حلانکہ تاسو ہوئی کیا کہ دی اسی زموان کی دی اگا اسکیبلشن زمان وضاحت دا دی اگا اسکیبلشن پیدا احمد خان بل سوال بیابکا بل سوال بیابکا زمان ردی خبر وضاحت دا دی چی مانگ نور اسکیبلشن سر یو قدم اگشتو دا دی احمد خان زمان پکتنے دا چیستاسو دا گن مشر احضر خان یعبیعا سمار بی بی یا بیان دا اتیار وزیان سے بہنر علی دی اگید دا شکست پا زمان را تسلیم کرنده مغالف ولی گولین والدی اگیدت وحیل دی چیستاسو مبارک شیید نو اس بدا زی حالاتو کی اگر دادا هرچا زمان را کنی را کند نگر دا 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 ہرچا زمان را بیان کنی را کنی را کنی را کنی شید براہ دا نور وہ اپنے حلقوں کے حوالے سے ضرور کی تھی اب تو پارٹی پالیسی بھی ہے اور سب نے مل کے جو معلومات فراہم کیے تو جو ایمن والی خان صاحب نے بات کی تو اسی کی روشنی میں کی تو اب تو یہ پارٹی پالیسی ہے جو یہ بیان اب جاری ہوا تو ہم اسی کی روشنی میں اپنا کام جاری رکھیں گے اور رہی یہ بات کہ حیدر ہوتی صاحب نے جو استعفہ دیا ہے تو کیونکہ مرکزی صدر اسفندیار والی خان صاحب ہے تو انہوں نے اس استعفہ کو منظور کر لیا ہے بس اتنی سی بات ہے جہاں تک بات رہی جی ہے اتجاج کی تو میں کسی کو فالو نہیں کر سکتا جس پارٹی کی جو مرضی وہ کرنا چاہے وہ کر لیں میں اور میرے پارٹی کے لوگوں کو جو ٹھیک لگ رہے تو میں نے آپ کو بولے کہ ہم نے ابھی اپنا مطالبہ سامنے رکھا ہے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک دن اور دو دن سڑکوں پر نکل کے پھر غیب ہو جائے یہ ہمارا ایک طویل جدجہد ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم یہ جدجہد کریں گے ہم نے آج مطالبے رکھے ہیں ان مطالبوں پر حمل نہیں ہوگا ہم مزید لائے ملیں گے دیکھیں پروسس کو ہم خراب نہیں کرنا چاہے ہیں پروسس تو خراب تھا یہ کیا آپ کو نہیں پتا تھا ادھر جو ازاد امیدوار کھڑے تھے وہ خود نہیں چیخ رہے تھے کیا ادھر سے جو میں نے بولا ساتھویں نمبر پہ پہلا آیا ہے کیا وہ یہ نہیں چیخ رہا تھا یہ تو زبان زدہ عام تھی ہم پروسس کو مکمل طبع کیونکہ ہم پھر بھی ایک جمہوری پروسس چلانا چاہتے ہیں لیکن اس طرح تو نہیں چل سکتا کہ وہ جمہوری پروسس پیسوں کے ڈھیڑ ہو جائے ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید اس میں افوائے بھی ہوں گی لیکن اب تو جب الیکشن گزر گئے تو سب چیزیں بلکل سامنے آ گئی ہیں بلکل سامنے میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ میرے اپنے امیدوار کہ الیکشن سے دو دو تین دن پہلے اور ایسی بھی بیچارے ہوں گے جن سے پیسے لے لی ہیں اور اب وہ زورور لوگ ہیں ان سے واپس کون لے گا تو ہے ایسے ہے اور ہم بلکل ہم پہلے چھپ رہے ہیں لیکن آج ہم نے سمجھا کہ وضاعت کر لیں آپ نے جو بات کی ہے کہ آپ کے لوگوں سے پیسے مانے گئے ایک چیز تو یہ ہے کہ تین دن ہو گئے انتخاب کو عدالت کا راستہ آپ نے کیوں نہیں افنایا اور دوسرا یہ جو ثبوت ہیں پیسے ماننے کے اگر آپ انتظار ہی کرتے رہیں گے تو وہ لوگ تو اس مرک کا پھر بیڑا لگی کر لیں گے عدالت کن کو آپ ایکسپوز کریں کونسی عدالت جو اسٹیبلشمنٹ مینج کرتی ہے اس عدالت میں جاؤں جس عدالت کو ایک کرنیل چلاتا ہے میں نے تو پہلے بول دیا کہ الیکشن کمیشن مفلوج ہے عدالت مفلوج ہے زورور تو اسٹیبلشمنٹ ہے اب اسٹیبلشمنٹ کا پوچھنے کے لیے ہم کس عدالت میں جائیں عدالت پاکستان کا آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اچھے اچھے قاضی آجائے جب وہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر فیصلہ ان کی مرضی سے دیں گے نہیں تو کرونا میں بیچارے مریں گے ایمن ولی صاحب یہ بتا دے کہ آپ کا ہی جو پرو نیشن کا جو نیا سفر ہے اور یقینا کافی اگریسیف نظر آ رہا ہے اس میں یہ بتائیں کہ پرویس ہٹک صاحب جو ہے ان کے ساتھ میں عجیب بات ہے یہ نام میں سنتا ہوں مجھے ہسی آ جاتی ہے بچے وہ کبھی انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو نہیں سکتے آپ جسہ دیکھ کے بات کیا کریں پرویس خٹک کو ان سلوگوں میں آتے ہیں ان کو اگر دو دو تپڑ بھی پڑھیں گے نا یہ پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کے پیروں میں بیٹھیں گے یہ شیخ رشید ہو گیا پرویس خٹک ہو گیا یہ آپ کے ملک میں دیکھیں پچیسی میں ایک لارڈ بنایا گیا ہے جو یہ لوگ ہیں اور بدقسمتی سے وہ چونکہ اب بڑے ہو گئے ہیں لیٹ سیونٹیز ایٹیز میں چلے گئے ہیں تو آج ریپیٹ آف ایٹی فائف ایک نیا ایسا لارڈ بنایا جا رہا ہے جو اگلے پچیس سال میرے اور آپ کی قسمت میں راستے رکھے گئے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ یہاں پر جوہوں نے آٹھ سال ہکومت کی تھی وہ آر گئے ہیں دس سال ایل پی تو حضر اطلاق شاہ مانتی کون ہار گئے ٹی ٹی آئیو آ گئے آپ کو بتا ہے جنہوں نے ہکومت کی ہے یہاں پر آٹھ دس سال وہ آگے الیکشن میں وہ امران کی حکومت نہیں تھی آپ اگر میرا سوا سے جی سر جی سر وہ آگے ہیں وہ چک ہو گئے ہیں اگر آپ نے جو اپنے پارٹی کا جو بلسک ہوتا اورجنل فارم پہ لے آئے ہوں مسلحت سے کام ختم اگرشن میری ایک دن کی نہیں ہے بیس سال میں نے مسلحت کی ہے بیس سال بچے آپ اس کو ایک دن کا نام نہ لیں اس کو آپ ایک انتخاب کا نام نہ لیں یہ متواتر تین انتخابات ہے مگر اس وقت تک نہیں دیکھنے کو ملا جب ایل پی کند اوپن شہدہ کے جنازے اٹھا رہی تھی میاں صاحب بیٹے ہوئے ہیں سب بیٹے ہوئے ہیں اچھا تھب نہیں ہوا تو ابھی نہیں کر سکتے ایسی کہہ تھائنگیو تھائنگیو اچھا احمد صاحب بتائیے ایک سال دیمانڈ کس کے سامنے آپ رکھیں گے دیمانڈ کس کے سامنے آپ رکھیں گے میں انجز رکھ دیئے کس کے سامنے رکھتا ہو میرا کیس میں عوام کے سامنے رکھتا ہو ہاں اور میرا گریویمز جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے آکے کھڑے ہو جائیں میرے ساتھ جی کھڑے ہو جائیں جی میں سب کو لینے کو تیار ہو جائیں اس وقت جی الیکشن کو بھول جائیں ہم کس کس الیکشن کے بعد روئیں گے میں اپنی زندگی میں میں سینتیس سال کا ہوں میں نے ایک انتخابات دیکھے اس کو بھی اس لیے ہمارے لیے کھلا چھوڑا گیا ہے کہ انہوں نے لڑائی لڑوانی تھی ان کی اپنی ضرورت تھی دہشتگردی کا خاتمہ کرنا تھا دہشتگردی کے خلاف نظرے کے اٹھانا تھا باقی میرے زندگی میں میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی انتخابات ایسے صاف شفاف ہوئے ہیں اب وہ وقت گیا میرے ساتھ کھڑا ہونے اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ بیرک والے لوگ بیرک میں جائیں گے اب اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ بارڈر والے بارڈر پہ جائیں گے اب فیصلہ یہ کرنا ہے اب اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ چوکیدار اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ چوکیدار نے چوکیداری کرنی ہے جو اس فیصلے میں میرے ساتھ کھڑا ہے ان سب کے میں ساتھ لے کر چلنے کے کیا ان کے پیر پڑھنے کو تیار ہوں اس قوم کے خاطر پاکستان کی خاطر میرے خیال میں عوام کو میرے ساتھ اب کھڑا ہونا ہوگا احمد صاحب بات کریں تین چار دن میں آپ لوگوں نے کوئی انیلیسس کیا ہے کہ آپ اس صوبے میں کتنی ایسی سینے تھی کہ جو عوامی نیشنل پارٹی جیت سکتے تھے جو کہ وہ آٹھ اور تیرہ اور اٹھارہ میں بھی یہ تھی ہے کہ جب ایک ہوا کی اس صوبے میں ہیتر خان جیسا بندہ ہار جاتا ہے اور ڈبل مارجن سے ہار جاتا ہے تو آپ لوگوں نے کوئی انیلیسس کیا کہ اس صوبے میں کتنی ایسی سیٹی میں نے آپ کو واضح کیا کہ جس جگہ میں عوامی نیشنل پارٹی سیکنڈ ہے وہ ان کے کھول دیں وہ سب میرے جیتی ہوئی سیٹی یہ بتائی کہ آپ کا اور پی ٹی آئی کا وہ دونوں کا انٹی ایسٹیبیشمنٹ ایجنڈا ہو گیا تو کیا آپ پی ٹی آئی کے ساتھ چند میرا انٹی ایسٹیبیشمنٹ میرا انٹی ایسٹیبیشمنٹ مقصد ہے میرا مقصد ہے اپنے ادارے اختیبیشمنٹ میرا مقصد ہے کہ مجھے ایسٹیبیشمنٹ ہوں اور تمین اسمان کا جو بات کر رہے ہیں وہ سراسر علیہ سر یہ بتائی کہ آپ حکومت ختم کی تھی کیا آپ سمجھتے کہ وہ اسٹیبیشمنٹ نے ان کی حکومت ختم کی تھی اسٹیبیشمنٹ نے بیسا کے اٹھا دی حکومت لنگر کے گر گئی اور کیا مطلب آپ نے ان کے سپورٹ کیا مطلب یہ اس کے بعد حکومت آئی شہباز شریف کی ہم نے شہباز شریف کا حکومت کا سپورٹ کیا ہے ہم نے پہلے ہی اس فیرون کو حکومت سے گرانے میں ساتھ دیا ہے اور امران کی حکومت گری ہے اسٹیبیشمنٹ کی بیسا کیا ہٹنے سے ایک جمہوری عمل جو کہ اپوزیشن نے آدم اعتماد کیا ہے اس میں وہ حکومت دیا ہے جس کو آپ فیرون کیا رہے تو اس کو تو عوام نے بول کیا ہے میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا یہ بگٹ الیکشنز ہیں یہ رکٹ الیکشنز ہیں یہاں بگ سے بھرے گئے ہیں پورے پاکستان میں اس چیز کی ضرورت ہے اور میں یہ دیکھ چکا ہوں کہ پورے پاکستان اسٹیبیشمنٹ اور مقتدرہ سے تنگ رہا چکی ہے لہٰذا انشاءاللہ میری آواز پہلے ہیں لوگوں کی آواز مجھے فالو کرے گی پورے پاکستان میں اب مقتدرہ خلاف ایک جد جائے جا رہے گا